پورے پاکستان میں لوگوں کو میدے میں جلن، میدے میں تضابیت یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے جب یونانی یہاں آئے تھے تب بھی یہ موجود کیا ہے تضابیت کو کنٹرول کرنے کے یا جو اس کو بنانے کے ہیں وہ تین آسپیکس ہیں ایک آپ کی جنیٹکس ہے، آپ کی جینز ہیں، دوسرا سٹریس، پھر ہماری غذا سر اس میں ہماری خوراک میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے یہ خوراک میں بات ایک تو پیٹ بھار کے نہ کھا کھانا کھا کے فوراں نہ لیٹے سرک کا جو حصہ ہے وہ چھے انچ اوپر ٹکھنا چاہیے دنیا میں چند بے وکوف قومینیا مرچیں کھاتی ہیں مرچ کا ذائقے سے تلق ہے لیکن مرچ اندر اتنی سوزش پیدا کرتی ہے چاہے وہ لال ہو، کالی ہو، سب سو ایسی بھی مرچ دنیا میں ایک موجود ہے جس کو آپ سے اعدا کھالے تو آپ کی موت تقویٰ کے ہو سکتی ہے مرچ میں تھوڑا سا ویٹمن سی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی رضائی اہمیت نہیں ہے بعض لوگ کھیرا کھاتے ہیں، پیاس کھاتے ہیں یہ چیزیں بھی گرڈ کرتی ہیں، جلن کرتی ہیں میدے گی کھیرا، پیاس، یہ وہ چیزیں جو ریفلکس ٹیزز کو بڑھا دے جو علامات جن پر انڈوسکوپی واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے ایک تو کھون کی انٹی آج ہے وزن کام ہونا شروع جو، کھانا رکے تو یہ علامات ہیں اگر مجھے ایک کنٹے میں نوے مریض دیکھنا ہے تو میں کیسے دیکھنا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ وسائل ہمارے پاس سومالیہ کے علاج ہم امریکہ کا مانگنا ہے ڈاکٹروں سے مجھے مریض کم دے، ہم بات بھی سنیں گے ان کی اور علاج بھی ان کا علاج بھی اچھا کریں گے ان کو سولیات بھی دیں گے، ان کی بھی تسلیح ہوگی پوفیس صاحب ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے میں خود بھی کسی حد تک اس کا شکار ہوں بطور ڈاکٹر ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ باگ دوڑ بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں لوگوں کو میدے میں جلن، میدے میں تضابیت یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے ہر دوسرا شخص اس مسئلے کے ساتھ ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس کے مریضوں کا یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ ہمارے ہیں یہ بہت کامن ہے اب یہ کامن کب سے چلا آ رہا ہے یونانی دوا خانہ تبقیرِ میدہ اس کا مطلب ہے جب یونانی یہاں آئے تھے تب بھی یہ موجود تھی آپ ہے تب بھی یہ مرض تھا تب سب سے ایڈوانس جو تھی وہ یونانی طب تھی بعد بہواری بھی ہوگی لیکن اس وقت جو مارڈن سمجھی جاتی تھی جس طرح آپ ہم ایلوپیتی کو سمجھتے ہیں تو اس وقت وہ یونانی طب تھی کیونکہ وہ یونان سے آئے تھے انہوں نے ہمیں فتح بھی کر لیا یہاں جگہ بھی یہاں رہ بھی گئے ابھی بھی کریک مانومنٹس پڑھی یہاں پہ موجود ہیں سارا کام ہے تو یہ ٹیکسلا میں تو ان کی باقیدہ حکومت رہی تو ایسے ہے کہ وہ اب تبخیر کا کوئی ایسی چیز ہوگی جہاں پہ ایک تو ہیلیکو بیکٹر پیالور آئی ہے جو یوریا سپلٹنگ آرگنزم ہے تو یوریا جب بنتا ہے اس کے اندر تو یوریا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ چلی کی سوزش کرے گا اسی طرح جب یوریا بڑھ جاتا ہے کیڈنی فیلئر ہوتی ہے تو آپ کے زبان آپ کا موں آپ کی چوٹی آنٹ بڑھی آنٹ میدہ سب کی سوزش ہو جاتی ہے اس لئے لوگوں کو نازی اپارمنٹنگ ہو جاتا ہے کیٹی فیلئر میں تو ہمارے ہاں بھی جب وہ سیوریا سپلٹنگ آرگنزم وہ تبخیر سی پیدا ہوتی ہے کیسی بنتی ہے وہ اوپر کو چڑھتی ہے اوپر کیا چڑھتا ہے وہ کیس بھی چڑھتی ہے وہ ریفلکس بھی ہوتا ہے وہ میدے کا اتضاب بھی اوپر کو آتا ہے جب وہ آتا ہے تو ایک گھڑنسی پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر لیکن اس تضابیت کو کنٹرول کرنے کے یا جو اس کو بنانے کے ہیں وہ تین آسپیکس ہیں ایک آپ کی جنیٹکس ہے آپ کی جینز ہیں جس کی ویسے آپ کے میدے کا سراخ جو اتاقی نالی کا وہ کھلا بھی ہو سکتا ہے ہائیٹس ارنی ہے جس کو کہتے ہیں جس سے فوری طرف اتضاب اوپر کو چڑھائے گا دوسرا سٹریس آپ کون سا آدمی ہیں جو سٹریس کا شکار نہیں ہے جب سٹریس بڑھتا ہے میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے اگر وہ پہلے دو میلی گرام بنا رہے تو وہ آٹھ میلی گرام بنا رہے اتنا زیادہ اس کا اتنا سٹریس ایسے بھی ہم اس کو سٹریس السلسل کہتے ہیں السلسل تک بن سکتا ہے سٹریس السلسل اتنا تضابیت بڑھ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہو گیا پھر ہماری غذا مرچ مثالیں میں مزاکن کہتا ہوں کہ دنیا میں چند بے وکوف قومیں مرچیں کھاتی ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں میکسیکن شامل ہیں انڈین شامل ہیں ساؤت انڈین تو بہت ہی کھاتے باقی کون کھاتا ہے کوئی مرچ نہیں کھاتا مرچ کا ذائقے سے تلق ہے لیکن مرچ اندر اتنی سوزش پیدا کرتی ہے چاہے وہ لال ہو کالی ہو سب سو چند دنوں پھٹا ویٹ ہوتی ہے لیکن ایسی بھی مرچ دنیا میں ایک موجود ہے جس کو آپ سے آدھا کھالے تو آپ کی موت تک واقعہ ہو سکتی ہے تو وہ مرچوں کی قسمیں بے شمار قسمیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے وہ کھانے سے آپ کی موت تک واقعہ ہو سکتی ہے وہ رکھاتے ہیں لوگ اس کو بہت مزہ لینے کے لیے اور ایسا کام کرنے کے لیے تو مرچ مثالیں چکنائی اب چکنائی جب میدے میں جاتی ہے وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ میمان زیادہ آگئے نے ایک کیکٹین اور ڈال دیں تاکہ لوگ کم کھائیں گے کم کیا ہوتا ہے جو فیٹ جب میدے میں جاتی ہے تو میدہ اگر چار گھنٹے میں خالی ہونا تو وہ چھ گھنٹے میں خالی ہوتا ہے چھ گھنٹے وہاں خوراک پڑی رہا تو تضاب اوپر کو چڑھتی اور وہاں گیس بنتی ہے چونکہ جراسیم جو ہیں وہ سارے اور تضاب ملکے اس کو گیس بناتے ہیں تو یہ زیادہ کھانے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کا جو اپنا تضاب ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے اس رضا کے لئے جو میدے میں موجود ہے تو وہ پراپر حضم نہیں ہوتی تو اکتو پیٹ پھر کے نہیں کھانا چاہیے تو اس کی وجہات میں تضابیت کی حوارہ سٹریس ہے پھر گولیاں ڈرکس جن میں سب سے بڑی دوائی جو ہیں وہ پین کلر سے انسیٹس جن کو کہتے ہیں پیراسٹامول اور یہ چیزے پیراسٹامول کم کرتی ہے لیکن ڈکلوران پونستان ہر بندہ پونستان اور پونستان بھی نہیں لیتا وہ پونستان فورڈ لیتا ہے یعنی ڈبل ڈوز میں لیتا ہے یہ تو بغیر کسی کے کہیں بھی لوگ لیتے ہیں بغیر کسی کے کہنے کے لئے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اندر کیا کر رہی اسپرین اسپرین میں نے ایک دفعہ ایک انڈوسکوپی کی ایک اسپرین کی گولی کھائی تھی اس کو چیز پین ہوا وہ گئی پی آئی سی میں انہوں نے اسپرین دے دی شام تک وہ کھون کیوٹیوں سے آگئی تو اس کے میدے کے ہر ایک مسام سے کھون رس رہا تھا اسپرین اتنا بھی کر سکتی ہے کچھ لوگوں میں تو اسی لیے یہ بنی ہے انٹریک کوٹٹ پہلے تو اسپرین کھول کے پیتے تھے نا اب وہ انٹریک کوٹٹ بن گی کہ وہ انتری میں جا کے کھولے میدے میں کھولے ہی نا تو ایک تو درد کی دواؤں سے بچنا چاہیے پھر سری رائٹس ہے یہ کر دی ہیں اور بھی کچھ دمائیں جو میدے میں سوزش کرتی ہیں اچھا سر یہ آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں یہ چائے کا اس میں کوئی اثر ہے سگرٹ کا اور کافی ہمارے نوجوان ایک تو ایسی ٹی ٹی بہت پڑھا دیتی دوسرا سموکنگ جو ہے آپ کے نیچے جو سفنگٹر ہے جو اضاقی نالی اور میدے کے درمیان میں ایک ریپیلس ہے اس کو کھول دیتی جو تضاب کو اوپر آنے سے روکتا ہے اوپر آنے سے روکتا ہے اسی طرح کچھ دمائیں جس طرح ایملوڑے پین ہے نیفیڈے پین ہے اپلڑ پشر کی دمائیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں وہ بھی اس کو کھول دیتی ہیں آپ نے کافی والا بہت اب چائے جو ہے ایس سچ تو نہیں کرتی لیکن بہت سرانگ ٹی ہو اور خالی میدہ پین ہیں تو وہ بھی سوزش پیدا کریں کافی تو یقیناً کرتی کرتی ہے کافی تو دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر سکتی ہے تو جن کو دل کی دھڑکن کے مسائل ہیں تیز چلتی ہے ایسا کام ہوتا ہے ان کو کافی کو مکمل عوائد کرنا چاہیے جب تک ان کا ڈاکٹرز کو اجازت نہ بھی یہ درست بات ہے کہ ان کے اپنے فوائد بھی ہیں لیکن فوائد ان لوگوں میں ہیں جن کو یہ مسائل نہیں ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ کافی پیتے ہیں جاگنے کے لیے اپنا وزن کم کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی اس میں بھی بہت زیادہ جی ایون آپ جو کافی پی رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے اندر تضابیت زیادہ ہے اس میں تھوڑی ایسیڈک ہوتے ہیں کافیچ ہوتے ہیں تو وہ اندر تضابیت کو بڑھا دیتے ہیں جلن زیادہ ہو جاتی لوگوں جن کو ہے جلن جو نہیں ہوتے جس طرح جن کو جلن ہے ان کو ہم سرکہ بھی دیتے ہیں جن کو نہیں ہے لیکن باقیوں کو سرکہ اگر دیں ایپل سے ڈرائی نہیں سیپ کا سرکہ ہے وطن کم کرنے کے لئے ان کو اتنی جلن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ بھی ایسیڈک ایسیڈک ایسیڈی ہے نا سرکہ بھی تو وہ اس پہ مسائل ہے لیکن یہ دواء جو ہے نا مطلب پینا ڈال تو آپ نے لیڈی ایسی کو بات نہیں لیکن سچی بات یہ ہے جس طرح انگلینڈ میں نہیں ملتی آپ کو پرسکرپشن ڈرگ ملے گی ورنہ تو آپ کو کاؤنٹر پہ تو یہ دوائی نہیں ملے گی دوائی نہیں ملتی آپ ڈاکٹر سے لکھیں گے اب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیا جانا اصل مسئلہ یہ کہا ہے کہ آبادی بہت کیا کرے لو آبادی ہیں وسائل کم لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وسائل ہمارے پاس سومالیا کے علاج ہم امریکہ کا مانگتا ہیں ڈاکٹروں سے ملکم جی بہت کیونکہ میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ میں جہاں شیف فیلڈ میں کام کیا کہ شیف فیلڈ ہیلت اتھاریٹی جو صرف ایک ہیلت اتھاریٹی تھی میں باقی لیڈنن چنڈن کے ہسپٹلز کی بات نہیں کر رہا اس کا بجٹ پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ تھا تو آپ وسائل کی تقسیم کا دیکھ لیں کہاں پہ اچھا سر یہ میرے کی تقسیم میرے حساب سے ہم کم پیسوں میں بہت جلدی اور بہت اچھا علاج دیتے ہیں گوہ ہم مریض کی بات نہیں سنتے مجھے مریض کم دے ہم بات بھی سنیں گے ان کی ان کا علاج بھی اچھا کریں گے ان کو سولیات بھی دیں گے ان کی بھی تسلیح ہوگی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے ایک گھنٹے میں نوے مریض دیکھنا ہے تو میں کیسے دیکھوں تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو پھر کوئی بھی اس کا حساب یہ ایسے ہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے دس ہزار کی تنخواہ میں پورے مہینے کا بجھٹ بنا کے دکھا دیں جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ مختلف خوراک کا ہمارے لائف سٹائل کا آج کل کچھ لوگ تو وہ ظاہر ہے جن کو تضابیت کا مرض ہے بقائدہ ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کچھ بھی کھانا کھائیں تو ان کو ایشو ہو جاتا ہے انڈوسکوپی کا بہت رواج ہے یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور کن مریضوں کو کروانا چاہیے اب انڈوسکوپی جو ہے ایک ٹرم ہے انڈو کا مطلب ہے اندر سکوپی کا مطلب اندر سکوپ ڈالنا کیمرے کے ذریعے کیمرے کے ذریعے مچہ ناک میں ڈالے کان میں ڈالے بڑی آنٹ میں ڈالے میدے میں ڈالے پیٹ کے اندر ڈالے اسکوپی انڈوسکوپی کہلائے گی پھر ہم جس کو کرنا ہے اس کو گیسٹسکوپی میدے کو دیکھنا ڈیوڈینسکوپی ڈیوڈینم کو دیکھنا کلونسکوپی کولن کو دیکھنا آٹوسکوپی کان کو دیکھنا تو جنرلی انڈوسکوپی عام طور پر ہماری زبان میں گیسٹسکوپی کو میدے کو دیکھنے میں فراہ کی نالی دیکھنے کی نہیں فراہ کی نالی دیکھنے کو استعمال ہوتا ہے تو جب ہم گیسٹسکوپی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انڈوسکوپی نہ کروالے یعنی وہ تو پھر لیک آف نالش کی بات ہے نا تو گیسوسکوپی تو کن لوگوں کو کرنی شاہی ہے عام تضابیت تو آپ شادی بے آکے کھانے پہ جائیں گے تو آپ کو بھی ایک کا دکہ ہو جائے گا اس کو ہم ریفلکس ڈیزیز نہیں کہتے ہیں ڈیزیز وہ ہے جو بار بار ایک کا دکہ تو ہوگی کسی دن آپ نے دچمالہ دادہ کھالیا کچھ ایسا کھالیا احتیاط نہ ہوئی تو ہو گیا درد کی دوا کھالی ساتھ پانسٹن کھالی سارا کچھ کام ہو گیا جس کو علامات یہ مستقل ہیں جلن کی اب یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ پارٹ کیونکہ دل کے پیچھے سے ڈیزا کی ناری گزر رہی ہے اب بعض کا دل کی علامات اور میدی کی علامات ایک سے ہو جائے گئے ایک تو یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہارٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم میدے کے مسئلے سے اور یہ آپ یقین مانیں کہ بعض کا دونوں ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے اور دل کی بیماری ہوتی ایک اگنور ہو جاتی ہے تو ایک تو ہمیں ڈاکٹرز کو کارڈیالوجسٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اندھارہ کرنا چاہیے کہ اس میں سے کونسی ڈامنٹ ہے یا کیا دونوں ہیں تو دونوں کا علاج کرنا آپ بتا رہے تھے کہ ہفتے میں دو دفعہ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مرس پھر تو ہو گئی نا مطلب آپ کو اتنا تو بار بار ہو رہا ہے یعنی روٹین کھانے سے بھی ہو رہا ہے ہر کھانے کے بعد تنگ کرتا ہے آپ کو رات سونے نہیں دیتا ہے رات کو اوپر چڑھ آتا ہے آپ کو لگتا ہے کھانا اوپر کو آ گیا یا کھانا موں میں آ گیا یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو بہت سویر ہیں تو اس میں دو باتیں دیکھنی ہوگی کہ صرف ریفلکس ہے جہاں نیچے ہائیٹس ہرنیا بھی ہے ہائیٹس ہرنیا کہ یہ مطلب ہے آپ کے قضاء کی نالی چھوٹی ہے اور آپ کے میدے کا کچھ حساب کی چھاتی میں پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ تضاب آنا ہی آنا ہے واپس اس کا حال پھر سرجیکل بھی ہوتا ہے کہ اس کو فرن اپلائیکیشن کر کے اس کو بانا جاتا ہے تاکہ وہ پھر وہ اوپر سے نیچے تو چیز جا سکتی ہے نیچے سے اوپر نہیں آ سکتی اس آپریشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر ڈکار بھی فس جاتا ہے سر اس میں ہماری خوراک میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے یہ خوراک میں بات ایک تو پیٹ بھر کے نہ کھائیں حدیث پاک بھی ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں گے تو وہ بہت خرابی پیدا کرے گا اوپر کو چڑے گا کھانا کھا کے فورا نہ لیٹیں ایک گھنٹے کا وقت فورا نہ چاہیے کھانے اور لیٹنے کے درمیان رات کے کھانے کو خوشک رکھیں اس کے ساتھ بہت پانی دودھ چود پینے پانی پینے اثر کے وقت زیادہ پی لیں رات کے کھانے کو خوش کریں جن کو یہ تکلیف ہے اور سر کا جو حصہ ہے وہ چینج اوپر رکھنا چاہیے تقیئے نہیں کرنا بلکہ سر سیرانہ اونچا کرنا ہے تو کم از کم چینج اونچا کریں تاکہ ہم جب لیول ہوتے ہیں تو میدے کا تضاب یسیدہ رضا کی نالی میں آ جاتا ہے ایک لیول پر آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا اونچا ہونا چاہیے اور جن کو جو علامات جن پر انڈسکوپی واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے ایک تو کن کی الٹی آجاب بزن کام ہونا شروع ہو جائے رکاوٹ شروع ہو جائے کھانا رکے اسپیشلی سالڈ کھانا رکنا شروع ہو جائے پانی گزر جاتا ہے دودھ گزر جاتا ہے روٹی بھس جاتا ہے یہ وہ چیزیں جن میں کرنی کرنی ہے تو یہ علامات ہیں یا آپ پیٹ کی الٹرسون کرتے ہیں کوئی میدہ یا جکر یا ایسی کوئی چیز بڑی رہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لئے کوئی اضاقی نہ دی یا میدے کا کینسر جگر میں تو نہیں جا رہا ایسا نہیں جا رہا اس کے لئے بھی انڈسکوپی لازمی ہو جاتی ہے اب انڈسکوپی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے آپ سبجھ لیں کہ جس طرح سرجن اپنڈکس کرتا ہے تو گیسٹ انڈالوجس انڈسکوپی کر لیتا ہے اب تو یہ بھی ہو گیا وہ ایک ایسا ٹھیکہ آگیا کہ وہ نیمگنودگی کے عالم میں ہو جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں سلتا جو پراپر اس کا پروسیجر ہے پانچ سے چھے منٹ کا ہے آپ نے جانا ہے میدے میں اور باپس آ جانا ہے دیکھتے ہوئے ہاں جب کوئی ٹکڑا یا باپس ہی لینی پڑتی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور بہت سیف پروسیجر ہے پروفیسر باز لوگ سلاد استعمال کرتے ہیں اور کھیرہ کھاتے ہیں پیاز کھاتے ہیں یہ چیزیں بھی گرڈ کرتی ہیں جلن کرتی ہیں میدے کی جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں عام طور پر وہ اپنا وزن بھی ساتھ کم کرنا چاہتے ہیں جی ہاں وزن کم کرنے کے لیے کھیرہ بہت زیادہ ہے جب وہ لیٹتا ہے تو سارے پیٹ کا وزن میدے پہ آ جاتا ہے جب میدے پہ پڑتا ہے تو اللہ محالہ وہ اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ تضاقی نالی کی طرف آنا شروع جاتا ہے تو ایک تو وہ مٹاپہ کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو سلاد ہے کچھا سلاد خاص طور پر کھیرہ پیاس یہ وہ چیزیں جو ریفلکس ٹیسیز کو بڑھا دیتی ہیں اچھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ کھیرہ بہتر کرتا ہے تضاویت کم کرتا ہے سرکہ تضاویت سرکہ تو ہی تضاویت ہے اسٹ ایک اسٹ ہے وہ اس کو بڑھائے گا کیوں بڑھائے گا کہ کھیرہ جو ہے وہ وہ عذاب کو آگے نہیں جانے دیتا ہے ڈیلیٹ گیسٹک ایمٹنگ کا دیتا ہے یعنی میدہ جلدی خالی نہیں ہوتا جب وہاں عذاب پڑھا رہتا ہے تو اس کے اوپر چڑھنے کا امکان بہت پڑھ جاتا ہے یہ درست ہے کہ وہ آپ کا پیٹ بھرا رہے گا اور آپ زیادہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ سلاد بھی پیٹ بھر کے کھالے کھانا بھی پیٹ بھر کے کھالے سلاد کو رکھنا ہے تو اس وقت کھائیں جب خالی میدہ ہو لیکن جن کو ریفلکس ہے جن کو باہر اوپر کوئی چڑھتا ہے وہ کھیرہ کچھا پیاس کچھے سلاد کو بالکل آوائٹ کریں کیونکہ عام طور پر سر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بہت مرچ مسالے والا کھانا کھایا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا کھیرہ کھالے چیزیں بیلنس ہو جائیں گی وہ کھیرے کا جیسے میں نے بتایا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بعد میں کوئی دودھ لے لے مرچ مسالے بہت کام ہونے چاہیے یہ پسے ہوئے گرم مسالے یہ بہت یہ پرابلول ہے کیونکہ ہم ان کو یہ دمائیں ہیں یہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ہم ان کو گرم مسالے سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے یہ نومل نہیں ہے جی نہیں ان کے اپنے حقیمانہ اور زہلی اثرات ہیں سب کے خالی میرچ ہو الائچی ہو آپ کے ٹھیک ہے کم مقدار میں جب زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو یہ ساری سب کے اپنے نقصان آتا کالی میرچ ہو سبز میرچ ہو لال میرچ ہو انہوں نے سودش کرنی کرنی ہے کچھ لوگوں کو تو کالی میرچ ہو ہے یا سرخ میرچ ہو ہے گرے میں سودش کر دیتی ہے ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے وہ الہرچی سے ہوتی ہے یہ اسی غزہ جو اوپر کی طرف آتی ہے غزہ جو اوپر کی طرف آتی ہے اس کو بڑھا دے گی بڑھا سکتی ہے کچھ کو نہیں ہوتا مطلب کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کے سامنے سبز میرچ کھا جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو لیکن وہ چند لوگ ہیں ہم ان کی بات کریں جن کو خاص طور پر میرے کی تقلیف ان کو تو بالکل آوائٹ کرنا چاہیے میرچ جتنی سے کم سے کم ہو کہ میرچ میں تھوڑا سا ویٹیمن سی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی رضائی اہمیت نہیں ہے نمک کی تو پھر بھی ہے اس کی بالکل نہیں ہے تو میرچ کو آوائٹ کریں گھی کو آوائٹ کریں چکنائی کو آوائٹ کریں کھانے کے فوراً بعد نہیں لیتے ہیں وزن کم کریں ملکل ٹھیک ہے یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے اگر آپ نے میدی کی تقالیف سے بچنا ہے شوگر سے بچنا ہے فیٹی لیور سے بچنا ہے وزن کو کم کریں اور ایکسرسائز کریں